اس پر تمائے ساتھ مومنہ باسد صاحبہ موجود ہیں آئیے ان سے گفتو کرتے ہیں مہم کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ کس کو عوام کو آج افنائنٹ پارک پر آپ ایچارز کرنے الیکشن کمیشن کے پاس آج تو عوام پیغام دینے کے لیے آئیے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل غلط ہے آپ باعث ہو رہے ہیں اور اگر آپ نے آرٹیکل سکس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا تھا تو پی ایم ایل این اور پی پی کا کیوں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کیسی بائشنے سے ایک طرف آپ کے لیڈر عمران ہان پہلے الیکشن کمیشن کو اپائن کرتے ہیں آج انہی کے خلاف آپ ایچارز کر رہی ہیں دیکھیں جب کوئی غلط کام کرے گا تو ہم ڈیفنیٹلی احتجاج کریں گے اور جب ڈیفنیٹلی کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے تو یہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ کانسیٹیوشن جو سپریم کورٹ کا آرٹیکل سیونٹین ہے اس کے اگنسٹ ہے آرٹیکل سکس کا جو ہے بیسکلی بیسک فنڈیمٹل رائٹس آف پیپل آف پاکستان اور ایون فورنرز اس کو جو ہے وہ آٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ بیسک فنڈیمٹل رائٹس جو ہے وہ نہیں آپ کر سکتے تو یہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں تو انہوں لاز تو آئی تھنگ کہ ایسی کو جو ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کانسیٹیوشن کو ایسی کے سپریم کورٹ کے کانسیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں اچھا میم آپ کے مخالفین کی طرف سے ایک جو بیانیاں ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ امران حان کے ساتھ تھا جب تک یہ الیکشن کمیشن ان کے دور میں ٹھیک تھا بٹھ اب خراب ہے کسی حد تک اس کو تقویت بھی اب مل رہی ہے کیا کہیں گے کیا کہہ سکتی ہو جی ابھی بات وہی ہے کہ جب وہ لوگ تو برکلارٹ کا شکار ہیں اس ٹائم تو بات جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا جوش و خروش تو اصل طاقت جو ہے وہ عوام کی ہے اور وہ ان کی آنکھیں کھل چکی ہوئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ امران خان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہے ان کی آنے والی نسلوں کا سوچ رہے ہیں پاکستان کا سوچ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر جو زیادہ تعداد ہے وہ کے پی کے سے لوگ آ رہے ہیں کیا یہ سمجھا جائے یہ تاثر درست مان لیا جائے کہ اسلامباد کی عوام خان کی کال پر نہیں نکلی مجھے تو لگتا ہے کہ اسلامباد کی عوام تو دیفنیٹلی ان کو تو کہنے کی بزرورت نہیں پڑتی وہ ہوتے ہیں لیکن کے پی کے کی عوام جو ہے وہ خان کی کو زیادہ ہی شدائی ہے اور وہ خان کو کے پی کے کا یہ ریکارڈ رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جب بھی کسی حکومت نے صحیح کام نہیں کیے تو وہ دوبارہ ان کو نہیں لائے تو دوبارہ آنا ہی جو ہے وہ ایک ہماری جیت ہے اور اس کے بعد ابھی تک ان کی سپورٹ ساتھ رہنا بھی خان صاحب کی جیت ہے بہت شکریہ تینک یو